ایسا لے جا کہ اس میں سے کمڑے نکال کے علماری میں راکھ اہاں چپ کر رہا ہو علی بولو ساری دنیا تو نہیں انچا سنتی اہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتا یہ تُو نے وہ ڈراما کیسا شروع کر دیا تھا ادھر کیا ہاں رونے والا ہاں ہے تو ہم افسوس کرنا ہے تھے افسوس نہیں تھا کرنا میں نے مجھے تو لگ رہا تھا کہ سارم سے زیادہ افسوس تجھے ہی ہو گیا ہے ہاں آنسو نہیں نکل رہا تھے تو دھڑے مار مار کے رونے کی ضرورت کیا تھی ہاں ہاں چوئی صاحب ایم سوری کہ اگر میں کراچی کی جنٹری کی طرح آہستہ آہستہ سسکیاں لے کے ٹیشو پیپر کے کناروں سے اپنی آنکھیں نہیں صاف کر سکی سایما چوہدری کھلی ڈولی ہا رہت ہے اس طرح افسوس کرنا آتا ہے مجھے اہ تو افسوس کرتی تو تو ترہا کر دیتی بندگار اچھا میری بات سن ربیہ جی کی امی نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے سارے معاملے کو پر نورمن لکھنے کی کوشش کی بھی ہے اس کا تذکرہ نہیں کرنا کیسے سے لے تو پھر میں افسوس کیسے کروں گی باقی کا تذکرہ کیے بغیر بھی تو افسوس ہو سکتا چوئی صاحب یہ تو فریڈم آف پریس کو دبانے کی کوشش لگتی ہے مجھے تجھے پتہ فریڈم آف پریس کیا چیز ہوتی ہے بس جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے لیکن چوئی صاحب میں تو ابھی فراس صاحب سے بھی افسوس کرنا تھا اور ربیہ سے بھی کرنا ہے اے انہیں یہ واقعہ بار بار یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے بس میں نے کہہ دیا ایک بار مامی بڑی فریڈم آف پریس کی پتہ سی بڑی پرویز مشرف ہے سہمت چو دن آگی جیو نیوز ہو گئی پوپندیاں ہی پوپندیاں ہی ہی تم کبھائے بس ابھی تو پھر لنچ پر کیوں نہیں آئے بس نہیں آسکا فرس کیا فرس تمہیں پتہ ہے تاہی جی کتا نراز ہوگی تھے بتایا تو ہے نہیں نکل سکا اب ہر جی کا تو نہیں پہنسکتا نامی سیلا کیا ہو گیا ہے کیا ہونا کیا ہے اتنا نراز کیوں ہو رہے ہو میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تمہیں ایسا تو کچھ نہیں کہا تمہیں ایسا ہی سوکی لیکن کیا ہوا ہے پھر کسی نے آج کچھ کہہ دیا آج دوست کا محمول بن گیا باتا میرے پر احسان ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ جوب ہے مجھے شکر کرنا چاہیے خدا کا بات بڑی جوب اگر اتنا ڈراما ہے ہر دین تو ویڈونٹ یکی چینجن یو جوب ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جو آپ مارکت دیکھی تمہیں کیا ہال ہے پر میرے لئے پیکش تیار تھوڑی پڑا ہوگا ہمم چلو دینر کرتے ہیں ہاں بھوک تو لگیے مجھتے اس کو بھی بھوک لگیے ماما کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں بھی ہے مجھتے ہیں میں نے اس میں نے جاتا ہے سٹویشن تو ہی سی ہے کیا کریں بچاری اجیس کو پکڑو مسرہ چینج کرلو ہاں اوہ 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 اکم 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 جس طرح میں نے کہا ہے نا اس طرح ہی کرنا ہے گرون پٹرنا پا دی ہی ہونے تھے سیاپا افسوس تو کرنے دے چون ساں اسلام علیکم اسلام علیکم جی پران صاحب کیا ہے صاحب کیا ہے سر وہ اپنا کدر تھا آپ آجی بس وہ ایک کام میں پھنس گیا تھا آپ لوگ خیریہ سے پہنچ گئے آجی اللہ بڑا شکر ہے بڑا اچھا گودر ہے یہ سفر بس جی ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جی اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت بکی تینکیو جو فراہ صاحب بڑا فسوس ہوں کی کی تا چک دیرے تو رول سٹے دو ہی رے باہ وہ فیشن شو کیسا ہے آپ کا فیشن شو ہاں فیشن شو بڑا ہی اچھا رہا میرا فیشن شو پتا ہے فراہچی کے سارے ڈیزائنوں کا موں لمگ گیا تھا بھئی آپ دیکھتا تو نومی نے ساری تو گاڑی لے کے ادھر کو نکل گیا اور دیپک پروانی ہائی 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 اس کے ترچیرے سے توتے ہی اڑ گئے تھے عمر سید بھی آیا سی بیٹھے گئے گیا ہوتے سوفے تھے تو اٹھ گئے ہی نہیں کیا ہوتے کلو ایسے آپ ہوتے ہیں ادھر تو سایما چودر کی کامیابی کو دے کر آپ کے بھی آنسو نکل آتے ہیں لیکن آنسو بھی کیا چیز ہوتے ہیں فیٹھے مو آنسو تو بندے کے ویسی پیاس کارٹ میں سی نکل آتے ہوتے ہیں اسلام علیکم جی کیسی ہے سایما جی بیٹھے نا پلیز بیٹھے بیٹھے کیوں جی اپنے زبان تک کنٹرول رکھیں سمجھے یہ کتنے کی پیاری لگ رہی ہیں آپ ہیں فران صاحب کترینہ کیاپنے لگ رہی ہیں آج مجھے تو ہمیشہ سے لگتی تھی آپ لوگ انہیں کھانا ٹھیک سے کھایا ایم سو سوری میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکی میری دراصل طبیعت ٹھیک نہیں تھی ہمارے ساتھ کیا تکلپ ہے جی ہمارا پناہ کہا رہے ہیں ہاں جی ہمیں تو بشاک کوئی مو بھی نہ لگائے پھر بھی ہم خوش رہتے ہیں سمجھے آپ بھی آپ نے کھایا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے ڈیٹنگ کر رہی ہوں گی نا میں بھی کھا رہی ہوں ایسے لیکن کھانا دیکھ کے پھر میرے سران ہی جاتا کھا مار لیتی ہوں کچھ نہ کچھ ہیں وہ کدھے ہیں سلہ اور امی امی کمرے میں ہیں اور سلہ کچن میں ویسے ہے ربیا جی اب میں کراچی آگی ہوں نا اب ہم دونوں نے شاپنگ پہ جانا ہے بڑے مزے ہم نے کرنے اور ساتھ ہی میں نے ایک پلان بنایا ہے توڑکا لگانا ہے میں نے اچھا جی وہ کیا وہ میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے وکی کی دوارہ شادی کرانی ہے پاک کڑی اس کا پیچھا بھی چھاڑ دیا تھا تو ایسا ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیا تھا تاہیں اس کی طلاف ہوگی تھی آپ چھوپ کریں میں نے اس دفعہ پکا سیسلا کر لیا ہے میں نے ایک خالص پاکستانی لڑکی سے شاہدی کرنی ہے تاکہ اس کے پاکستانی بچے ہوں ساملے ساملے چھوٹے چھوٹے کھاکے پیاری پیاری بچے گوڈی ملینے کا کتنا مزہ آتا ہے ایسا ہمیدہ بچے تو دو ہی اچھے ہوتے ہیں بچے آپ کے بھی دو ہمارے بھی دو ہے چلو کوئی بات نہیں ایسا ہی میرے سر میں بہت ارد ہے بچے ایسا ہی فراز صاحب میری کوئی بات نہیں ایسا ہی میرے سر میں نے ٹائم سر بریکے لگانے کی بھڑی کوشش کی تھی پر لگی نہیں میرے سر تجھے تو سمجھانے ہی فضول ہے تم نے یہ کتاب پڑی بہت اچھی ہے سب یا سائمہ چودری نے ایسے کون سی بات کہ دی ہے اس پر جتنی اکل ہوگی بیسی بات کرے گی نا دیکھو میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی نا اس کی بات کا کیا برا منانا وہ ہے ہی ایسی رب یا دیکھو تم مجھے ایوائٹ کر رہی ہو جب سے تم ہسپیٹل سے گھر آئی ہو نا اس دن سے تم نے مجھ سے بات نہیں کی ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو سنو جتنی تکلیف تمہیں ہیں نا اتنی تکلیف مجھے بھی ہے ٹھیک کہہ رہے ہو تم فراز سائمہ چودری بھی ٹھیک کہہ رہی تھی لیکن سب لوگ ٹھیک بات کر رہے ہیں اس وقت صرف میں غلط ہوں میں غلط کر رہی ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں جبکہ غلطی بھی میری ہے میں اپنی غلطی کا غصہ سب لوگوں پر نکال رہی ہوں میں تم سے بہت شرمندہ ہوں فراز تھا میں تم سے بات نہیں کر سکتی میں تمہیں طرف دیکھ نہیں سکتی مجھے معاف کر دو یہ ساری غلطی میری ہے نہ میں لندن جاتی نہ یہ حادثہ ہوتا اور آج ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی فراز نہیں فراز میں بہت خوش تھی مجھے لگ رہا تھا اب ہماری زندگی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اب ہم ہمیشہ خوش رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا فراز اور میری وجہ سے ایسا نہیں ہوا نہیں یہ میری غلطی ہے میں کہہ رہی ہوں یہ سب کچھ t ہمارے ساتھ اور میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے فراز کیوں ہوتا ہے بتاو ربہ تو مجھے میں سمجھتے ہوں کہ اب ہم ہمیں شاہ خوش رہیں گے کچھ نہ کچھ گلت ہو جاتا ہے میں سو سوری مجھے معاف کرنا نہیں فراز اس میں میرا قصور ہے نہیں ربیا اس میں میرا قصور نہیں ہے دیخو ہمیں ایک ساتھ رہیں گے اگر ہمیں ایک ساتھ رہیں گے تو دنیا کی کوئی تاکت میں کوئی دوک نہیں دیکھتے ہاں کوئی کس کوئی کبیر